رام رام دوستو بہت 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 کوششن ایر دے مطلب کومنٹ بہت ایر دے میرے اتنے سال کے انٹریو دے سکتا ہوں کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں کیا میرے اتنا گیپ ہو چکا ہے میرے دو سال کا ہو گیا ہے میرے ایک سال کا گیپ ہے میرے تین سال کا ہے میرے چار سال کا ہے تو انہی بھائیوں کے لیے سپیسل میں یہ ویڈیو لے کر آئے ہوں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تب سمجھ میں آگا آپ کو اگر گیپ ہے اگر نہیں ہے تو کیا کرے کیا نہ کرے کیا چکر ہے کیا نہیں ہے اسی سیلیٹڈ ویڈیو لے کر آئے ہوں تو بھائی بات سیدھی ایسی ہے نورمل ہے فالتو دماغ کو اتنے جوڑ مت دینے کے جوڑتا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کا گیپ ہے زیادہ گیپ ہے میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا دوں ایف ون اور ایف ٹو دونوں کے لیے بتا رہا ہوں میری وائف کا تین سال کا گیپ تھا بھائی ماسٹرز کے بعد اور بولو ماسٹرز کے بعد تین سال کا گیپ تھا جب اس نے انٹرویو کے لیے اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے سوری میری غلطی ہوگی اس نے گریجویسن بیس پر اپلائی کیا تھا لیکن اس نے انڈیا میں ماسٹر کر رکھی تھی اس کے دو سال کا گیپ تھا دو سال کا ٹھیک ہے اس کے دو سال کا گیپ تھا اور جو ایف ٹو کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا میں نے بھی میرا بھی تین اگ سال کا گاب تھا بیچ میں تین سال کا تین ساڑھے تین سال کا تھا تو بھائی ایزنٹ سب کر دیتا ہے ویسے تو آپ کو بتا دو لیکن اس کے بیچ میں ہم نے کچھ کچھ دکھانا پڑتا ہے کچھ کور کرنا پڑتا ہے ایک بھائی تھا جس نے انٹروی دیا تھا اس نے پلشٹو کے بعد تین چار سال تک کچھ کر رہی نہیں تھا اس نے انٹروی دیا تھا بتا رہا ہوں میں ایک جیمپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسکے لیکن اس میں بیچ میں لگا رکھا کرتا ہے کہ میں جواب کرتا ہوں میرا بیجنس ہے میں اس میں جواب کرتا ہوں اس فیلڈ میں بیجنس کے فیلڈ میں اور یو ایس سے جا کر بھی میں نے بیجنس کی ہی بیجنس کا ہی کورس اپلائی کیا ہے جیسے کہ ایم بی ایم بی ایم بی ہو گیا ایسی ہی کورس اس نے اپلائی کیا تھا تو اس نے یہی ریجن دیا کہ میری فیملی مطلب میرے فادر صاحب بہت بھی مار تھے اس نے ایسا ریجن دیا تھا اس میں اس لئے میں انٹریو کے لئے اس نے پریپیر کیا تھا کہ اگر انٹریو میں پوچھنا لگے کتنا گیپ کیوں ہے گیپ بھائی کوئی نہیں پوچھتا آپ انٹریو کے لئے اپنی اپلیکیسن اپلائی کر سکتے ہو گیپ کوئی نہیں پوچھتا لیکن انٹریو میں پوچھا جا سکتا ہے بھائی آپ یہاں انڈیا میں کیا کرتے ہو یا اپنے سٹیڈی کے بعد کیا کیا انٹریو کے کوششن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی میں آپ کے ڈی ایس وان سکسٹی جو بھی اپنے فارم فیل آپ کا رکھا ہے اس میں میں سب پڑھ لیتے ہیں بھائی آپ نے بیچ میں کیا 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 کیونکہ آپ نے فیل اپ کرنا پڑتا ہے نا اپنے فیل کرنا پڑتا ہے وہ اس میں مینسر کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے آپ نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو بھائی آپ سبھی بھائی کوششن کے آنسر ہی دے رہا ہوں میں کبھی مت سوچنا کی بھائی اپنے ٹریک سے بٹک جاتا ہے بہن نے بولا تو اس لئے میں سیدھا پوائنٹ پہ ہی بات کر رہا ہوں پھال تو بات کرنے کوششن نہیں کر رہا ہوں ایکچلی اس بھائی کا بھی انٹریو ہوا لیکن ریجیکٹ ہو گئے تھا بھائی کا وہ بات چلو الگ ہے کیوں ہوا کیا ہوا یہ بات الگ ہے یہ کسی اور ٹوپک کبھی کسی اور دن اس ٹوپک پہ بات کریں گے ٹھیک ہے تو آج گیپ سی لیٹڈ ہی ویڈیو ہے تو گیپ سی لیٹڈ ہی بتا رہا ہوں تو یہ بات تو کلیر ہوگی ہے کہ آپ اپ لائک کر سکتے ہو گیپ کے ساتھ ٹھیک ہے دوسری بات اپنے اگر آپ کے پاس آپ نے بیچ میں بالکل �ij ہے آپ نے کوئی کار یہ کام نہیں کیا آپ نے کئی کام نہیں کیا آپ کے پاس کائی کوئی ٹوپک میںٹ نہیں ہے پھر بھی آپ اس میں مینسل کر سکتا ہے کہ میں نے اس میں ٹوپکشلی میں کوئی کام نہیں کرتا تھا بھائی کام تھا میرا لیکن ایسا کوئی موسیع کام نہیں تھا کہ میں اس میں شروع کر سکتا میرا ڈیو پرو فیشنل کام ہے اس لئے میں نے اپنی PV میں جس فلڈ میں میں انڈیا میں کام کر رہا تھا جوب کر رہا تھا اسی فیلڈ میں کام کرتا ہوں سچا ہی بتا رہا ہوں بھائی ایسی میں نے اپنی وائف کا لکھ دیا تھا کہ وہ ایسے کر کے بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایسے کام کرتی ہے کر رہی ہے یعنی انڈیا میں ٹھیک ہے تو بھائی اس میں اپنے مینشن کرنا ہوتا ہے کہ اپنے گاپ میں کیا کہ اتنا بڑا سسٹم نہیں ہے انٹرویو کا اپنے مینشن کرنا ہوتا ہے چھوٹا موٹا ڈوکومنٹ یا پرینٹڈ ڈوکومنٹ دیکھتے نہیں ہے صرف وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کوئی ڈوکومنٹ لگانا نہیں پڑتا صرف سٹڈی کے ڈوکومنٹ لگانے پڑتے ہیں اب لائی کرنے کے لیے فالتی ڈوکومنٹ نہیں لگانے پڑتے کہ آپ نے یہ کیا ہے آپ نے صرف مینشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کورس کیا ہے ٹھیک ہے باقی اگر آپ نے ریلٹی میں کورس بیچ میں یہ کورس کیا ہے یا یہ ڈوکومنٹ دیکھتے نہیں ہے بھائی 99.9% ڈوکومنٹ نہیں دیکھتے اس ڈوکومنٹ بنوا سکو کسی سے کہہ کر جوب کا یا کسی سکول میں آپ کا کونٹیکٹ ہو پرائیویٹ سکول میں سے کچھ ڈوکومنٹ بنوا لینا کی لیکچر آر ہے ایسا کچھ ٹھیک ہے لیکچر آر کا بنوا لینا کی لیکچر آر ہے بھائی تو بنا دیتے ہیں پرائیویٹ والے بندلک دیتے ہیں مطلب یو ایسے میں کوئی سیلری نہیں دیکھتے ہو کہ آپ کی امی اکاؤنٹ میں منتلی سیلری آنی چاہیے جب جا کر ہم مانے گے کہ آپ نے جوب کی ہے نئی میں صرف مینشن دیکھتے ہیں یا انٹرو کے سامنے کوئی ڈوکومنٹ مانگ لیا تو مانگ لیا باقی مانگتے نہیں ہیں ڈوکومنٹ بھی نہیں مانگتے کیونکہ ایک پاس ٹائم نہیں ہوتا میں نے پہلے بتایا ہے تو یہ ویڈیو بھائیوں کے لیے تھی جو بھائی بول رہے تھے کہ گائپ ہے بیچ میں تو گائپ بھائی آپ انٹرویو دے سکتے ہیں بیجی چک ہو کر انٹرویو دیجئے اور بیچ میں جوب مینشن کیجئے آپ جو جوب کر رہے ہو نا وہ بھی مینشن کر سکتے ہو لیکن بھائی اچھی جوب مینشن کیجئے اپنی طرف سے کی اکیوریٹ بھائی لگے کی آپ کا پروفیشنل لیول ہے اور آپ وہاں یو ایس سے جانے کے لائک ہو کوئی ایسی جوب مینشن کیجئے ٹھیک ہے باقی بھائی آسا کرتا ہوں بھائی میں پورا ٹوپک پر رہا ہوں اس ویڈیو میں تو جائے شیرام اور بھائی کوئی بھی کوششن ہو تو کمنٹ جوڑ کیجئے گا میں ویڈیو بنانے کوشش کروں گا اور نیکس ٹائم کوشش کروں گا کہ اپنے ٹریک پر رہا ہوں کوئی انہیں ٹوپک بیچ میں نہ لے کر آؤں تو جائے شیرام